دوستو آپ نے دو سروں والے جنوروں کو موویز وغیرہ میں تو دیکھا ہی ہوگا یقین کرنا مشکل ہے کہ اب دو سروں والے جنوروں کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے اکثر دو سروں والے جنور پیدا ہونے کے بعد اچانک مر جاتے ہیں مگر جو بچ جاتے ہیں وہ دنیا کو ایران کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے دوستو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیں تاکہ ہم آپ کو دو سروں والے جنور اور ان کی حقیقت بتا سکیں تو شروع کرتے ہیں آج کی امیزنگ ویڈیو کو اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے مزا ٹی وی فیملی کا حصہ بن جائیں سب سے پہلے ہم آپ کو ملواتے ہیں ٹو ایڈر ٹرٹل دوستو ساؤتھ کیری لینا میں کچھ لوگوں کو پانی میں تیرتی ہوئی ایک عجیب سی چیز نظر آئی وہ چھوٹا سا ایک کچھوے کا بچہ تھا جب اس کو قریب سے دیکھا تو اس کے دو سر تھے سننے میں یہ بات بہت عجیب لگتی ہے مگر یہ حقیقت ہے کہ اس کچھوے کے واقعی میں دو سر تھے قدرت نے اس جانور کے دو سر بنائے ہیں کیونکہ دو سروں والے جانور زیادہ تر زندہ نہیں رہتے جب اس کو دوبارہ پانی میں چھوڑا گیا تو اس بچے سے پانی میں صحیح سے تیرہ ہی نہیں جا رہا تھا پھر انہوں نے اس کو پانی میں چھوڑنے کے بجائے اس کچھوے کو اپنے گھر پر رکھا اور اس کی اچھی خاصی پرورش کرنا شروع کر دی اب بات کرتے ہیں ٹو ایڈٹ گولف دوستو ویسے تو دنیا کے کونے کونے میں ترہ ترہ کے جانور پائے جاتے ہیں اور دو سروں والے جانور کسی بھی گاس کھانے والے جانور کے ہاں ہو سکتے ہیں مگر ابھی ہم جس کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ ایک گائے کا ایک بچڑا ہے جس کی ویڈیو اور تصاویریں 2018 میں بہت وائرل ہوئی تھیں اور لوگوں نے شوشل میڈیا کے اوپر اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا تھا زیادہ تر لوگوں نے اس ویڈیو کو فیک اور تصاویروں کو جالی کہا مگر یہ ویڈیو اور تصاویریں جالی اور فیک نہیں بلکہ حقیقت ہے یہ سب کچھ ریال ہے یہ گائے کا بچڑا ایک ماہ تک زندہ رہا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بیچارہ کتنی تکلیف میں ہے یعنی یہ اپنی ماہ کا دودھ تک نہیں پی سکتا تھا اس کنڈیشن میں اس کا مالک اس کو فیڈر سے دودھ پلاتا تھا آخر کار یہ بچہ زیادہ تکلیف کی وجہ سے مر گیا اور اپنی یاد میں یہ تصاویریں اور ویڈیو چھوڑ گیا جسے آپ اور ہم دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ جو دو سروں والے ایرن آپ دیکھ رہے ہیں دراصل یہ تصاویریں ایک جنگل کی ہیں کچھ سیا جنگل کے قریب ایک پانی کی لیک کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور تب ہی ان کی نظر اس دو سروں والے ایرن پر پڑی جو زندہ تو نہیں تھا مگر انہوں نے وہاں انیمل ریسرچرز کو بلوا لیا اور ان کی ریسرچ کرنے سے پتا چلا کہ ان کی موت اچانک نہیں ہوئی کیونکہ اس ٹو ایڈڈ ایرن کی باڈی میں دو آرڈ دو لیور اور سب کچھ الگ الگ تھا مگر ان کی ریڑ کی اڈی اے کی تھی جب ریڑ کی اڈی کو دونوں طرف مرنا تھا تب ان کی موت واقعہ ہو گئی یعنی یہ ایرن اب اس دنیا میں نہیں رہی اور اس کے مرنے کی وجہ بھی معلوم ہو گئی دوستو جرمنی کے مچھارے جب مچھلیاں پکڑ رہے تھے تو انہوں نے ایک عجیب سی مچھلی دیکھی ان کا ماننا تھا کہ دو سروں والے جانور صرف ہماری زمین پر ہی ہو سکتے ہیں مگر یہ معلوم نہیں تھا کہ دو سروں والی مچھلیاں بھی ہو سکتی ہیں اور سمندر کی مخلوق زمین کی مخلوق سے زیادہ بڑی ہے جب ان کے سامنے دو سروں والی مچھلی آئی تو انہوں نے فوراں فیصلہ کیا کہ اس مچھلی کو پکڑ کر پبلک کے سامنے لے جاتے ہیں لوگ دیکھیں گے اور پھر ایران ہوں گے پھر ارٹ ٹیم میں ایک آدھا سمجھدار بھی ہوتا ہے پھر ایک مچھرے نے مشورہ دیا کہ اس طرح کے جانور کو پکڑنے پر حکومت سکت ایکشن بھی لے سکتی ہے اور ہمیں جیل کی آوا بھی کھانا پڑ سکتی ہے ان مچھروں نے اس کی تصویریں بنائی اور واپس اس کو پانی میں چھوڑ دیا اسی طرح ترکی کے ایک سمندر کنارے پر بھی دو سروں والی مچھلی کو دیکھا گیا تھا اور ریسرچ کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ فش ایک سال تک زندہ رہی تھی کیونکہ دو سروں والے جانور زیادہ تر زندہ نہیں رہتے اور یہ بات واقعی ایران کن ہے دوستو اب ملیے اس دو سر والے ساپ کے ساتھ ویسے تو ساپ کا نام سنتے ہی ہم سب ڈل جاتے ہیں مگر یہ ساپ دکھنے میں بہت کیوٹ ہے اس نسل کے ساپ بہت ہی خوبصورت ہوتے ہیں اس دنیا پر یہ اپنی نسل کا واحد ساپ ہے جس کے دو سر ہیں اس ساپ کا نام میڈیوسا ہے دوستو آپ جان کر ایران ہوں گے کہ اس کی قیمت ایک کروڑ سے بھی زیادہ ہے ویسے تو اس دنیا پر دو سروں والے ساپ اور بھی پائے جاتے ہیں مگر ان کو میڈیوسا جیسی شورت حاصل نہیں اب بات کرتے ہیں بلی کی دوستو دوہزار سترہ میں ساؤت آفریقہ میں ایک بلی نے تین بچوں کو جنم دیا دو بچے بلکل ٹھیک تھے مگر ایک بچہ ان سے مختلف تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے دو فیس اور تین آنکھیں ہیں یہ اپنی ماں کا دودھ بھی نہیں پی سکتا تھا اس کو زندہ رکھنے کے لیے اسے ٹیوب فیڈنگ کروی جاتی ہے اور ہر روز ایک انیمل سپیشلسٹ ڈاکٹر کو بھی چیک کرویا جاتا تھا اتنی کوشش اور محنت کے بعد یہ بچہ سولہ دن بعد مر گیا دوستو اب انسان تو اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ زندہ رکھنا تو انسان کے بس کی بات نہیں ہے ہاں انسان کوشش ضرور کر سکتا ہے اور کوشش کرنا ہر انسان کے بس میں ہے اور کوشش میں کوئی خلل آنا بھی نہیں چاہیے خاص اس ٹائم جب آپ کسی کی زندگی بچانے کے لیے باگ دوڑ کر رہے ہوں تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے مزرٹینی فیملی کا حصہ بن جائیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں بائے